اہم خبر دیں آپ کو اسلام آباد انتظامیہ کا پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں عدالت لگانے کا فیصلہ عمران خان کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فردر جرم آئیت کی جائے گی انتظامیہ نے دونوں عدالت پولیس لائن شفٹ کر دیا ہے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو اسلام آباد انتظامیہ کا پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں عدالت لگانے کا فیصلہ عمران خان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت کی جائے گی انتظامیہ نے دونوں عدالتوں کو آج پولیس لائن شفٹ کر دیا ہے اور اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ اعلامیہ کی کوپی اور نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز کے ٹیلیویشن سکرین پر سلام آباد انتظامیہ کا پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں عدالت لگانے کا فیصلہ ہے عمران خان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت کی جائے گی انتظامیہ نے دونوں عدالتوں کو آج پولیس لائن شفٹ کر دیا ہے اور اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس کی کوپی آپ بول نیوز کی ٹیلیویشن سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام آباد انتظامیہ کا پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں عدالت لگانے کا فیصلہ عمران خان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم آئیت کی جائے گی انتظامیہ نے دونوں عدالتوں کو آج پولیس لائن شفٹ کر دیا ہے اور اعلامیہ جاری کر دیا ہے مزید تفصیلہ جانیں گے بول نیوز کا نمائند زاہد فاروق سے جی زاہد فاروق بتائے گا اعلامیہ میں کیا کہا گیا ہے جی بلکل آپ نے بیجا فرمائیا کہ اعلامیہ نے آج جو سماعت ہونی تھی اس حوالے سے دونوں کوٹس کی جو ہے وہ جگہیں تبدیل کر دی ہیں اور اب پولیس لائنگ ہیڈکوارٹر ایلیون جو ہے وہاں پر صبح سماعت ہوگی جہاں پر احتساب عدالت کے جو جگ ہیں ان کی عدالت کے اندر سروڈیشن زمان کے لیے پیش کیا جائے گا جب یہ ایلیشن کمیشن آف پاکستان اور عمران کا میانی کیس جو ہے اس دوشہ کھانا جس کو کیس کرتے ہیں اس حوالے سے مجھے پر فردے جرم آئید ہونی ہے تو فردے جرم آئید کرنے کے حوالے سے جو ایفٹ کے چین میں سما پیش کیا جانا تھا عمران خان کو وہ بھی جو کوٹ ہے وہ جو پولیس لائنگ ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر شپ کر دی گئی ہے بہت شکریہ آزارت باروپ آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا عدالتی عقامات کے باوجود کراچی میں شیف شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کوچئرمن شیف شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سنسلا جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کوٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤک ایرفان بلون ایس ایس پی کماری فیدہ حسین کو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو خلم کے پہاڑ توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے زلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے